سرگنج اتر پردیس لوگ سباہ کی دوسری ایسی سیٹ ہے جہاں پر بھارتی جنرلتہ پارٹی نے اب تک اپنا امیدوار نہیں ہوتا رہا ہے بی جے پی کی وجہ سے سفا اور بی ایس پی نے یہاں کینیڈیٹ کی گھوٹنا نہیں کی ہے وہ بھی تب جب یہاں کچار کرنے کے لیے پچیس دین بھی کم کا وقت بچا ہوا ہے تبہ دب دبا اور دبنگئی کے لیے مصور کے سرگنج کا چناب اس بار قیاسوں کے بل پر چل رہا ہے میدان میں امیدوار تو کئی ہے لیکن کسی کے پاس ادھکاری کے سمبل نہیں ہے یہ وجہ کی علاقے میں امیدوار بوٹ مانگنے کی بجائے لوگوں سے صرف میل ملاقات کرنے میں جوٹی ہوئے ہیں کیسرگنج کے بیرنگ ہوئے اس چناب کی سب سے بڑی وجہ بی ایس ایس کے نام سے مشہور وہ اطمانستان صد بریج بھوشن سرن سنگھ ہے وہ اس سیٹ سے لہتار تین بار سے چناب جد رہے ہیں لیکن جون اتپیڈن کی ایک آروپ کی وجہ سے اس بار ان کا ٹکٹ فسا ہوا ہے مندر آندولن کی اوپر جبریج بھوشن کا سیاسی دب دبا گونڈا کیسرگنج اور سری وستی سیٹ پر ہے یہ وجہ ہے کہ پارٹی انہیں نہ تو درکنال کر پا رہی ہے اور نہ ہی ان کے نام کی خوشنہ کی ہے آپ کو بتا دے کہ بہرائج اور گونڈا جلے کے کچھ ویدانسوا سیٹوں کو کٹ کر کیسرگنج لوگ سوا سے ایک کارڈٹن کیا گیا ہے چناب آئیو کے مطابق کیسرگنج میں ویدانسوا کی پانچ سیٹ ہے جس میں دو بھرچائی اور تین گونڈا جلے کی سیٹ ہیں آپ کو بتا دے کہ دوہزر آٹھ کے پریشیمن کے بعد اس سیٹ کا رانیتک بھوگول بدل گیا ہے یہاں کے کچھ سیٹے گونڈا میں چلی گئی ہے وہیں اس کے ساتھ ہی آپ کو بتاتے چلے کہ کیسرگنج سیٹ سے ہی بھاتپا کا گرڈ رہا ہے انیس سو باون میں ہندو مہا سوا نے یہاں سے جیت دلچ کی تھی پانچ سکی سیون اور انیس سو اکتر میں جنسن کو یہاں سے جیت ہوئی تھی وہیں بھاتپی جنس پارٹی کو بھی کیسرگنج سیٹ سے پانچ بار جیت ہوئی ہے بی جی پی کے علاوہ سماجوالی پارٹی نے یہاں سے پانچ بار جیت حاصل کی تھی پانچ بار اور چنٹہ پارٹی اور اس پرطنتر پارٹی نے ایک ایک بار یہاں سے جیت حاصل کی تھی کیسرگنج سیٹ پر چھبیس اپیل سے رہا مانگ کر دلچل ہوگا کیونکہ پانچ مئی کو ختم ہو جائے گا یہاں پر پانچ میں چلنج میں ماتدان ہونا ہے یعنی کیسرگنج سیٹ پر دیس مئی کو ماتدان ہوگا اس کے علاوہ کیسرگنج سیٹ کم ماتدان پرچیست کو لے کر بھی کافی سلکھوں میں رہتا ہے پچھلی بار یہاں چون پرچیست ماتدان بیش ہے جبکہ اتر پردیش کا کون ماتدان پرچیست سپٹی نائن پرچیست رہا تھا اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلے کی کیسرگنج لوگ سبا سیٹ پر سب سے زیادہ پچیسے پرچیست آبادی مسلمان ہوتی ہے پنگرہ پرچیست یہاں پر انتلیت ہیں اس کے علاوہ تھاکور اور برہمن ماتدان کا بھی سیٹ پر دب دبا ہے کمی ماتدان بھی یہاں کھیل بگاڑنے کی پورا آمادہ رہتے ہیں حالکہ چاہتی سے زیادہ یہاں دھرم کا کار چلتا ہے یہ وجہ ہے کہ انیس سو باون میں پہلی بار آئے ہو گیا کہ بیوازی سے ڈی ایم رہے کیکہ نائر کی پتی سرگنج نائر نے یہاں سے چنال دیتا تھا شرکنطلہ کیسرگنج سیٹ سے تین بار سانسد رہی ہے جبکہ وہ گول رکھ سے کرل کی رہنے والی تھی اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ بی جی پی نے اب تک یہاں امیدوار کیوں نہیں اتارا چلیے اب ہم آپ کو یہ بھی سمجھاتے ہیں دیکھیں دوزار چار میں بی جی پی نے سوٹر لشٹ میں ہی کیسرگنج سیٹ پر امیدوار کی خوشنا کر دی تھی دوزار نو دوزار چودہ اور دوزار انیس میں بریج بھوشن سرن سن کا نام پہلی سوچی میں ہی تھا لیکن اسے بار دسنی سوچی آنے کے بعد یہ کیسرگنج کی بھوشنا نہیں ہوئی ہے نام آنے میں دیری کو لے کر بریج بھوشن سرن سن نے میڈیا کو ہی جمعیدار ٹھہرایا ہے بریج بھوشن کے مطابق میڈیا کی وجہ سے نام میں دیری ہو رہی ہے اس سے پہلے دلی کورٹ میں انہوں نے تلسیداز کی چپائی کے جائیے اسے معاملے سے خود کو پلہ جھڑ لیا تھا سن نے ٹکٹ کو لے کر کہا تھا ہوئیے وہی جو رام راکھا کیسرگن سے ٹکٹ کو لے کر دو طرح کی چرچہ ہے اس کے علاوے یہاں پر صفحہ اور بی ایس پی بھی امیدوار نہیں اتا رہے ہیں بتا دے کہ یہاں پر دو جار انیس میں یہاں سے بہوشن سماجوازی پارٹی نے چندردیو رام یادب کو امیدوار بنایا تھا اس وقت صفحہ اور بی ایس پی کا گھڑ بندر ہوا تھا اس بار دونوں الگ الگ چنال رہے ہیں لیکن دونوں نے اس سیڈ پر امیدواروں کی گھوٹنا نہیں کی ہے کوئی صفحہ بی جی پی کے فیصلے کا یہاں انتجار کر رہی ہے بی جی پی اگر بری بھوشن کے پریوار کو ٹکٹ نہیں دیتا ہے تو صفحہ کسی راج پوٹر کی رادری کے ریکٹی کو ٹکٹ دے سکتی ہے بل اگر ان کے پریوار کو ٹکٹ مل جاتا ہے تو بارٹی برہمان امیدوار چانلی کی تیاری میں ہے تو کیسے لگیا تمام جانکاری آپ ہمیں کمنٹس میں لکھے جرور بتائی گا خلال کیلئے مجھے دیگئے اجازت دیکھتے رہی ہے نیکچر نائل نیوز آپ سوید دس صبحوں کا بہت 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 دھمیواد